دیکھیں آسام کے لوگوں سے عام آدمی پارٹی کو ہمیشہ بہت پیار ملا ہے چاہے گواہوٹی میں ہوئے مونسپل الیکشن میں ہو چاہے پہلے آسام کے الگ الگ حصے میں مونسپل الیکشن میں ہو آسام کے لوگ عام آدمی پارٹی سے پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس بار یہاں پہ ہم دو لوگ سرحہ سیچ لڑ رہے ہیں اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جس طرح مونسپل الیکشنز میں بھی آسام کے لوگوں نے ہمیں اپنا پیار دیا اپنا عاشرواد دیا اچھے ہسپٹلز کے لیے چاہے باغانوں کے لوگوں کے لیے زیادہ ادھکار کے لیے آسام کے لوگ عام آدمی پارٹی کو ہمیشہ بہت دیئے ہیں میڈم اپوزیسن کا جو الائنس تھا دیکھا گیا ہے بھارا بھر میں بھی دنیا جگہو پہ ہے لیکن آسام میں جو ہے کانگریس کے کنڈیٹ بھی جو ہے چناؤ لڑ رہے ہیں اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کے عام آدمی پارٹی کے لیے ہیں ہاں یہ تھوڑا دکھ کی بات ہے یہ دکھ کی بات ہے کہ جب دیش بھر میں الائنس ہو گیا آپ اپوزیسن پارٹیز میں تو آسام میں بھی ہوتا تو اچھا رہتا لیکن پھر بھی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جس مضبوطی سے ہمارے دونوں لوگ صبح کی کانگریس اپنا چناؤ لڑ رہے ہیں اس بار آسام میں لوگ صبح کی چناؤ میں عام آدمی پارٹی کا کھاتا ضرور کھولے گا میڈم کیا مدہ ہوگا؟ آسام میں خاصل پر آپ کا کیا مدہ ہوگا؟ میرے سام سے تین یا چار مہتفون مدے ہیں سب سے پہلی بات جو عام آدمی پارٹی کا ہمیشہ سے ہی سب سے بڑا پولٹیکل ایجنڈا رہا ہے وہ ہائی کالیٹی سکولز کا رہا ہے آپ آسام میں دیکھئے پچھلے کچھ سالوں میں آٹھ ہزار سے زیادہ سکول بند ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ سرکاری سکول میں بچے نہیں آتے ہیں کیوں نہیں آتے سرکاری سکول میں بچے؟ اس لیے نہیں آتے ہیں کیونکہ سرکاری سکولوں کا اتنا برا حال ہے آپ ہسپتالوں میں جائیے آپ ہیلتھ سینٹرز میں جائیے وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں وہاں پہ ہارٹ ہی نہیں نمبر تیسرے جو امپورٹنٹ مدہ ہیں وہ چائے باگان میں کام کرنے والے لوگوں کی اتھکاروں کا ہے ان کی منیمم ویج کا ہے آج بھی وہاں پر چائے باگان میں دھائی سو روپے دھائی سو روپے دن کے آدھار پر پیمنٹ ہوتا ہے آپ دلی میں دیکھئے دلی کی دیش کے حساب سے ہائیسٹ منیمم ویج ہے جب ارون کیجریوال جی کی سرکار منیمم ویج بڑھا رہے تھے تو بی جے پی نے اتنا ویرود کیا ایل جی صاحب نے اتنا ویرود کیا ہائی کورٹ تک گیا سپریم کورٹ تک گیا لیکن لڑا جھگڑ کے دلی میں ہم نے منیمم ویج بڑھایا ہے اسی طرح سے آسان میں بھی منیمم ویج آئے باگان کی ورکرز کے لیے بڑھایا جائے گا اور چوتھا جو ایک بہت مہتفون اجنڈا ہے آسان کے لیے عام آدمی پارٹی سی اے اے کا پرزور ویرود کرتی ہے جب ہم اپنے دیش کے لوگوں کو نوکریاں نہیں دے پاتے ہیں گھر نہیں دے پاتے ہیں تو کیوں ہم باہر سے آئے لوگوں کو پہلے ہم ناغرکتہ دے رہے ہیں گھر دے رہی ہیں نوکریاں دینے کی بات کرتا ہے ہماری کلچر کا کیا ہوگا ہماری بھاشا کا کیا ہوگا تو یہ ہمارے ایمپورٹنٹ مددے رہیں گے آنے والے چنار میں اور مجھے امید بھی ہے مجھے بھروسہ بھی ہے کہ آسان کے لوگ دبروگر کے لوگ سونتپور کے لوگ عام آدمی پارٹی پر اپنا بھروسہ بنائیں میڈم اس کے بھپنی جو بھارکی جنترپارٹی کی نحن سلکار ہے رائجر سلکار ہے اور ایک کے بعد ایک سکیم انانسو کردے پر ہمارے دیش کے ہر بوٹر کو اس کی سچا ہی پتا ہوتی ہے کہ آج چنار سے دو دن پہلے چار دن پہلے پانچ دن پہلے ہماند بسو سرما جی کی سرکار آج تو آئی نہیں ہے اگر انہیں واستر ایک طور پر محلاؤں کے لیے کام کرنا ہوتا گریبوں کے لیے کام کرنا ہوتا تو انہیں چنار کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ پہلے ہی کر سکتے تھے ایک چنی ہوئی سرکار میں پارٹی سکیم کے آدھار پر ووٹ مانگ رہی ہے نئی سکیم کے آدھار پر ووٹ مانگ رہی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے اگر انہوں نے کام کیا ہوتا تو اپنے کام کی آدھار پر ووٹ مانگ کر جیسے ارون کے جی والدلی میں جا کے اپنے کام کی آدھار پر ووٹ مانگ رہے ہیں ہمند ویسو سرما جی بھی مانگ کر